بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیسی نسخے چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالی مرچ کے اوپر ناظرین شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے کچن میں کالی مرچ بطور مسالہ موجود نہ ہو گھر کے کچن سے لے کر بڑے بڑے ہوتلوں والے اور رہڑی پر کھانا بچنے والے بھی کھانوں میں کالی مرچ استعمال کرتے ہیں پاکستان ہی کیا پوری دنیا میں کالی مرچ ذائقہ بڑھانے حتیٰ کہ اسے غزاؤں میں اہم جزو کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے مثالوں کی ملکہ کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کالی مرچ کے ایک طبی فوائد کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہائے کریں سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکان پر سیلک کر کے آپ کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ہیں ناظرین اگر طبی فوائد کی بات کی جائے تو کالی مرچ آسابی نظام کو تقریب دیتی ہے اس کا ذائقات تلخ تیز اور محرک ہے حازمہ درست کرتی ہے اور بلغم خارج کرتی ہے کالی مرچ سے حاصل کردہ روغن مختلف عدویات میں استعمال ہوتا ہے کالی مرچ کھانے سے مادہ اور لعاب دہن کی رتوبتیں بڑھ جاتی ہیں جس سے بھوک بھی بڑھ جاتی ہے البتہ مادہ کے السر میں ممتلا افراد کو کالی مرچ استعمال نہیں کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ان امراض کی جن میں کالی مرچ بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے ناظرین کالی مرچ کو نظام انہزام میں بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کالی مرچ مادے کو متحرک کر کے ہائیڈرو کلورک ایسڈ میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور یہ ایسڈ پروٹین اور دیگر غزاؤں کو حضم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور غزائیں مناسب طریقے سے حضم ہونے کے باعث آپ کبھی بھی ڈائریا یا قبض کا شکار نہیں ہو پاتے مادہ کی گرانی اور دیگر وجوہ کی بنا پر جب مادہ بدحضمی کا شکار ہو جائے تو ایک سا کالی مرچ کے صفوف کو لسی میں ملا کر پیا جائے تو بدحضمی اور مادے کا بوجلبان ختم ہو جاتا ہے ناظرین کالی مرچ آساب کے درد کے لیے بھی بہت مفید ہے جوڑوں اور آساب کے درد میں مقتلع افراد کے لیے یہ ایک کارامد نسخہ ہے کہ کھانے کا ایک چمچ کالی مرچ کا پاودر تلوں کے تیل میں فرائی کر لیا جائے اور اسے اس وقت تک فرائی کیا جائے جب تک سارا مواد کالا نہ ہو جائے اس کے بعد اس تیل کو اس جگہ پر جہاں درد ہو وہاں مالش کی جائے تو چند ہفتوں میں یہ مرض دور ہو جاتا ہے کالی مرچ اور تلوں کے تیل کے آمیزے سے شریانے پھیل جاتی ہیں جس سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے ناظرین نزلہ اور زکام میں بھی کالی مرچ بہت زیادہ مفید ہے دہاتوں میں بزرگ ایسے افراد کو جنہیں سردی کی وجہ سے نزلہ اور زکام ہو گیا ہو انہیں دودھ میں بادام اور خشخاش کے ساتھ کالی مرچ اوبال کر پلاتے ہیں تو نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے شدید نزلہ زکام میں تیس گرام کالی مرچ پاودر چٹکی بھر صفوف حلدی کو دودھ میں عبال کر تین روز تک ایک ایک بار پلائے جائے تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے ناظرین حافظہ میں اضافہ کے لیے کالی مرچ بہت زیادہ مفید ہے کالی مرچ دماغی اور آسابی نظام کی اصلاح کرتی ہے چائے کے ایک چمچ شہد میں چٹکی بھر کالی مرچ کا صفوف شامل کر کے شہد چاٹ لیا جائے تو ذہنی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے ایسے افراد جو نسیان کے مرض میں مبتلا ہیں وہ ذہنی ابتری سے بچ سکتے ہیں کینسل سے بچاؤ کے لیے بھی کالی مرچ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کالی مرچ چھاتی کے کینسل کو پیدا ہونے سے روکتی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ جلدی اور بڑی آنک کے کینسل کا جسم میں پھیلاو روکنے میں معامل ثابت ہوتی ہے جلد کو صاف کرنے کے لیے کالی مرچ انتہائی مفید ہے رنگ صاف کرنے والی کریم میں پسی کالی مرچ ملا کر استعمال کرنے سے جلد کے مردہ خلیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس سے جلد صاف اور چمکدار بن جاتی ہے ناظرین وزن گھٹانے کے لیے کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے کالی مرچ کے اوپر والی تہہ ایسے اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جو چکنائی سے بھرپور خلیوں میں کمی واقع کرنے کا سبب بنتی ہے ان کے علاوہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے بندناک کو کھولنے ڈپریشن میں کمی قوت قلب میں اضافہ اور انٹی آکسیڈنٹس میں اضافہ کے لیے بھی کالی مرچ کا استعمال مفید ہے امید ہے ناظرین یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم